جو رکھئے گا امام کے حجرے سے ایک غلام چلا اس کے ہاتھ میں پڑچا بھا اور اس نے آوازیں بلند کہا کہ مجھے بتاؤ کہ حسن ابن علی الوشاہ بغداد الیاسی کون ہے بغداد الیاسی کون ہے دیکھیں پہلی بار آیا ہے امام سے پہلی بار ملنا ہے ابھی امام سے ملاقات نہیں کیے جیسے ہی کہنا تھا وہ اٹھتا ہے کہتا ہے بھائی میں دل دولت میں پہلی بار آیا ہوں میں ہوں لیکن یہ بتاؤ یہ بتاؤ کہ تم نے میرا تعریف ددھیال سے بھی کرایا اور دنیحال سے بھی کرایا حجر رکھئے گا حضور کہ میرا تعریف ددھیال سے بھی کرایا اور دنیحال سے بھی کرایا کہ آپ وہ غلام کے جواب سنیے گا سیدھا نگرامی جواب یا غلام کیا تھا کہتا ہے کہ سنو بھائی ہم اس در کے غلام ہیں تہجو رکھے گا ہم اس در کے غلام ہیں جس در کی ذلفہ آر نسلوں کو پہچانتی ہے بھائی ہم اس در کے غلام ہیں جس در کی ذلفہ آر نسلوں کو پہچانتی ہے میاں سولیے جب ذلفہ آر نسلوں کو پہچانتی ہے تو کیا صاحبِ ذلفہ آر شجروں کو نہیں پہچانتا اے سرواتر محمد اور آل محمد اور امام سے امام سے ملاحظ نہیں ہوئی غلام میں ایک کا پہچان ہے پہچان دیکھا کہیے لو امام نے پہچان بھیجا اٹھارہ ہزار مسائل تھے اٹھارہ ہزار مسائل تھے آپ ذرا ملی یہ بتائیے کہ قرآن میں کتنی آئیتے ہیں چھے آئیتے ہیں یہ ہی ہے تو صاحب کتنی بڑے جیدوں ہی کتنے موٹے پیٹ تو اتنی موٹی تو جن ہے یہ پرانتی آپ اسی کو تین سے تین گناہ ہو گیا یعنی اٹھانہ آزار بھائی آپ نے بھول کیا تو وہ کتابیں اتنی موٹی لے کیا آیا تھا اٹھانہ آزار مسائل کی پرچے کے اندر پورے مسائل حل ہیں ایک پرچہ ایک پرچہ اس کے اندر اٹھارہ ہزار مسائل حل اور سنیے گا صرف پرچے میں مسائل حل نہیں اب جواب کر لیتے کہ تیرے دادا نے میرے دادا سے پہلا سوال یہ کیا تھا اس کا جواب یہ ہے اولی نے جواب یہ دیا تھا تیرے بھائی نے سوال حسن سے کیا تھا حسن سے جو سوال کا جواب تھا وہ یہ تھا اور میں یہ جواب دے رہا ہوں اس کے بعد سارے مسائل حل کر دیئے اور تحریر میں تحریر یہ تھا اب پوری توجہ چاہتا ہوں تحریر میں تحریر یہ تھا کہ جب مسائل پڑھ لینا ہاں وہ اٹھالہ ہزار مسائل وہ کبھی اپنی کتاب کو دیکھتا ہے کبھی پرچے کو دیکھتا ہے اور اس کے پرٹیک لگاتا جاتا ہے یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا یہ بھی مسئلہ آلو گیا یہ بھی مسئلہ آلو گیا سالے مسائل ہلو گئے لیکن وہ سوچتا یہ ہے لیکن عجیب و قریب جملہ ہے وہ کبھی پچے کو دیکھ رہا تھا کبھی کتاب کو دیکھ رہا تھا کبھی غلام کے چیرے کو دیکھ رہا تھا جو امام کا غلام تھا کبھی اس کے چیرے کو دیکھ رہا تھا دیکھنے کے بعد اس تحریر میں تحریر یہ تھا بھائی جب تحریر ختم ہو جائے جب تحریر پڑھ لینا تو اسے پلٹ کر پیچھے ضرور دیکھنا اسے پیچھے ضرور دیکھنا پلٹ کے کہا کہ اچھا اب جو تحریر پڑٹی مولائیوں کا مجمع ہے بلایت امیروں میں دیکھئے کہ ہماری بارہ تک کی بلایت یہاں ہے لیکن آپ غور کریے گا کہ جیسے اس نے تحریر کو پلٹ کر دیکھا تو اس پر لکھا کیا تھا اس پر تحریر میں تحریر یہ تھا کہ جب تم مسئلے پڑھ لے گا جب تیرے مسائل حل ہو جائیں گے تو اس پرچے کو پڑھ لے کے بعد تیرے دل میں ایک سوال اٹھے گا تیرے دل میں ایک سوال اٹھے گا اور وہ سوال یہ ہے کہ اٹھارہ ہزار مسائل ایک پرچے میں سمٹ کر آئے کیسے کہ اٹھارہ ہزار مسائل ایک پرچے میں سمٹ کر آئے کیسے تو تحجب نہ کرنا جیسے دادا کے زمانے میں قرآن نکتے میں سمٹ کر آیا تھا وہ یہ قرآن نکتے میں سمٹ کر آیا تھا ویسے ہی پوتے کے زمانے میں اٹھارہ ہزار مسائلیں پرچے میں سمٹ کر آئے کیسے سمٹ کر آئے کیسے دادا کے زمانے میں سمٹ کر آئے کیسے بھائی بھائی تقلیم تو نہیں ہو رہی کیونکہ مولانا تو خوش ہو کیا ہے لیکن بچنا ہے آپ کے ساتھ رہا جوڑ رہا ہوں کاری یہ نہیں سیم ہے آپ کے ساتھ بچ انس کی دے رہا ہوں کیونکہ یہ بھی ایک مولا کا پہلو تھا جو آپ کو بچانا چاہیے کیونکہ مولا اکرائے علماء ہم سے بہتر جاتے ہیں مولانا تشریف فرما ہے سب سے بہتر آپ سنتے رہتے ہیں میں تک جائل ہوں جو بھی ترے ہوئے بیت سے حاصل کرتا ہوں وہ آپ تک پہنچانے کی پرشوش کرتا ہوں لیکن بس سن لیجئے گازیدہ نگرامی یہ ہمارے مولا کے فضائل ہیں اسی مولا کا تعلق ہمارے نبی نے کرایا ہے ہمارے نبی نے کرایا ہے کیوں کہ آپ کے پہچانو جو لوگ کہتے ہیں کہ محمد کو لکھنا پڑنا نہیں آتا تھا جو لوگ کہتے ہیں تمہیں آپ سوچو کہ جب وسی کے فضائل ایسے ہیں جب وسی جب وسی اتنا علم میں ڈوبا ہوا ہے ہر مسائل کو حل کر دیتا ہے تو وہ خود محمد کیسا ہوگا خود ہمارا رسول کیسا ہوگا وہ رسول ایسا ہے جس نے علی کو علم بھرایا علم عطا کیا آپ غور کریں یہ صرف لعاب ہے جو دہرِ علی میں پوٹا اور مولاِ کائنا کہہ رہے ہیں کہ آخری باب نبی نے ہم کو ایک ہزار باب علم دیئے لیکن میں نے ہر باب سے ہزار ہزار باب کھولے یہ علی کے جملے ہیں میں نے ہر باب سے ہزار ہزار باب کھولے تو بس میں آپ کے سامنے یہ ہی چلز کر رہا ہوں کہ ذرا آپ دیکھیں فضیلتیں ہمارے مومنین کیا ہے کہ جب ہمارا مولا ایک باب سے ہزار ہزار باب کھول رہا ہے اور نبی نے بات دیا ہے ہزار لیئے نا مندل تو آپ ذرا بھوٹ کرئے میں نے آج تک ایسا سٹوڈنٹ نہیں دیکھا کہ ٹیچر کچھ پڑھا رہا ہو سٹوڈنٹ آگے اس کا سبنا رہا ہو لیکن یہ سے مولا متقیان کمال تھا بیٹھے میں ہیں لوگ کہتے تھا میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ ایک باب سے کیسے ہزار ہزار باب کھول دیئے گئے میں نہیں سمجھ رہا تھا تو میں آپ کے سامنے ارز کروں کہ انسان کی طلقت کیا چیزوں سے ہوئی ہے چار چیزوں سے آج ہوا مٹی اور پانی اگر کوئی دانہ آپ لیجئے کسی جس طرح لیجئے اگر آپ آج کے حوالے کریں تو یہ کھا جائے گا یہ دانے کو بھولا دے گا بھولنے گا بلکل ختم ہو جائے گا اس کی کوئی حسیت نہیں دے گی ہوا کے حوالے کیجئے تو ہوا اللہ لے جائے گی تو امانت کی امین نہیں خائن توجہ لکھے گا یہ خائن ہے پانی کے حوالے کیجئے تو پانی بہا لے جائے گا جب پانی بہا لے گیا تو پھر یہ اللہ خائن آج کے حوالے کیا آج نے جھنسا دیا حلاس کر دیا تو آگوں بھی خائن یعنی تین خائن ہے ایک امین تین خائن ہے اور ایک امین ہے مولا تشریف فرمائے اب آپ غور کر لیے گا کہ ایک باپ سے ہلار ہلار باپ کیسے کھولے آپ کسی چیز کا تخم لیجئے اب بچیں مٹی دامن تراب اگر آپ دامن تراب میں کوئی چیز ڈالیں توجہ رکھے گا اگر آپ دامن تراب میں کوئی تخم ڈالتے ہیں تخم میں ایک ڈالتے ہیں ہزار ہزار پھل ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں میں توجہ رکھے گا مولاد کہ ایک تخم سے ہزار پھل رکھے گا